توشا خانہ سکینڈل میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے ان پر بڑا احراز الزام لگ رہا ہے ذلفی بخاری کے ساتھ ان کی پہلی مبینہ آوڈیو کے بعد آج ایک اور مبینہ آوڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں توشا خانہ سے آئی ہوئی چیزوں کی تصویریں بھیڑے جانے پر بشرا بی بی مبینہ طور پر بنی گالا کے اس وقت کے نگرام ملازم انام خان کی سردنش کر رہی ہے ملازم انام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیڈی دی نہیں نہیں بھی ملکن بھیڈی دی آپ ٹھول کریں جی کیا آپ نے انام پڑ گئے تصفیریں وہ کہہ رہے کہ مجھے پانی بے دی نہیں بیژی ہے لیکن میں نے کہا نہیں نہیں بیژی ہے لیکن میں نے کیا کو تصفیریں کھنجنے کو انام نے کیا 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 کس نے کہا تھا تصفیریں کھنجنے کس نے کیوں کیوں؟ کون کیا ثبوت گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آرہی تھی گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچ نہیں جائیں گھر کے اندر جو چیز آرہی اس کی کون تصویر کھینچتے ہیں کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ صوری جی کا کیا مطلب آپ نے تماشا بنایا اس جر کو وہ ایمیس ہم پر ترس کر کے بھیج رہے ہیں اس نے تصویر نہیں کھینچتے ہیں آپ کو انہوں نے تصویریں کھینچنے والے اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں بی بی مجھے تو نہیں با مجھے تصویریں کہ یہ چیز آئی ہی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں میں نے کہا کھیک ہے پس آپ بی بی کو دے دیں وہ جانے ہم کا کام کیا تم لوگوں کا تک ہے بی بی ہم لوگوں نے کیا کرنا اس پر تصویر کریں اس حوالے سے بشرا بی بی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے میں عمران خان کے چیف آف سٹاف شبلی فراس کو یہ آڈیو بھیجی اور ان سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بشرا بی بی کا اس حوالے سے موقف مل سکے لیکن ہمیں وہاں سے بھی جواب نہیں آیا لیکن جیو نیوز کے مطابق انام خان نے تصدیق کی ہے کہ یہ انہی کی آڈیو ہے اور کہا ہے کہ میں نے ہی بشرا بی بی سے توشا خانہ سے متعلق گفتگو کی تھی اتام فواہ چودری نے بشرا بی بی کی اس مبین آڈیو کو ایڈیٹڈ قرار دیا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کی آواز نہیں ہے کہا کہ ایڈیٹ ہوئی ہے مختلف آڈیوز یہاں پر ریکارڈ کی گئیں اس کے بعد ان آڈیوز کو آپس میں جوڑا گیا میں گنٹ پیسٹ کیے گئے ہیں ٹوٹے جو ہیں وہ جوڑے گئے ہیں مگر عمران خان کے سابق قریبی ساتھی آن چودری جرگہ پروگرام میں سلیم صاحبی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے 21 مئی کو کہہ چکے ہیں کہ توشا خان میں جو مال آیا اور جو بھی کہا اس کے بارے میں آپ انام خان سے پوچھیں توشا خانہ سے جو گیا جو مال آیا جو مال بکا وہ انام بیٹھا ہے نا وہ جو بنی گالا میں تھا اسے پوچھیں بلا کے اس نے نہیں بیچیں گھڑی ہیں کہاں پہ بیچیں اسلام آباد کی شاپنگ مال میں نہیں بیچیں جا کے اس نے گھڑی ہیں اس نے رسیدیں لاکے نہیں دی اس نے وہ توفے تحیف نہیں بیچے وہ جس کو ابھی اپنا سی ایسو رکھوالی ہے وہ خورم اے ڈی سی اس نے وہ گھڑی نہیں بیچی وہ انام کو بلائیں یا بنی گالا سے بلائیں اس کو نکال نہیں دیا بنی گالا سے وہ انام سب کچھ بتائے گا آپ کو اس نے کس کس سے کون کون سی گھڑی لے کے بیچی اب کہاں گیا اس کے پاس رسیدیں ہیں بلیں ہیں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ عمران خان توشہ خانہ سے متعلق ایک الزام کا دفاع نہیں کر پاتے ہیں اور ایک نیا الزام ان کے پیچھے لگ جاتا ہے پہلے عمر فاروق ظہور نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو سعودی ولی اہد کی طرف سے تحفے میں ملنے والا قیمتی گھڑی کا سیٹ انہوں نے مبینہ طور پر دوبئی میں بشرا بی بی کی دوست فرا خان گوگی سے اٹھائیس کروڑ روپے میں خریدا تھا لیکن اصل میں اس کی مالیت ایک ارب ستر کروڑ روپے بنتی ہے مگر خود عمران خان نے مختلف دستاویزات میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ تحفے توشہ خانہ سے اپنے پاس رکھنے کے لیے صرف دو کروڑ اور چند لاکھ روپے ہی قومی خزانے میں جمع کرائے تھے یعنی عمر فاروق ظہور کے دعویٰ کو اگر درست مانا جائے تو عمران خان نے ایک ارب ستر کروڑ کے قیمتی تحفے کے عوض صرف دو کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کرائے اور یوں قومی خزانے کو مبینہ طور پر ایک ارب 68 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا اور کہا گیا کہ عمران خان کی گھڑی آٹ آف ٹائم نامی دکان کے مالک محمد شفیق نے خریدی ہے لیکن کتھ دن پہلے خود محمد شفیق نے عمران خان کے اس دعوے سے ہوا نکال دی اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے نہ یہ گھڑی خریدی اور نہ ہی کسی کو بیچی اور جو رسید دکھائی جا رہی ہے وہ بھی جالی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا سکینڈل اب صرف اس ایک تحفے اور اس کی خرید و فروغ تک محدود نہیں رہا ہے اور اس کا دائرہ کار عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملنے والے قیمتی تحایف تک پھیل گیا ہے آج وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاتارر نے بشرا بی بی کو بطور خاتون اول ملنے والے تین الگ الگ قیمتی تحفوں کی تفصیلات بتائیں اتاتارر نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کو دوہزار اکیس میں ایک دوست ملک سے ایک ارب تیرہ کروڑ روپے کا جولری کا سیٹ تحفے میں ملا جس کی مالیت اٹھاون لاکھ روپے لگوائی گئی اور سرکاری خزانے میں صرف انتیس لاکھ روپے جمع کرائے گا میں آپ کو اجھ بتاؤں گا کہ یہ کرپشن فراڈ اور امبیزلمنٹ عمران نیازی صاحب نے اور صاحب کا خاتون اول نے کیسے کیا یہ دوہزار اکیس میں ایک بلگاری کا سیٹ آتا ہے یہ بلگاری کا سیٹ آپ دیکھ لیں اس میں خواتین کی جولری ہے یہ پورا سین ایکلس ہے ایک بالیوں کا پیر ہے ایک بریسلٹ ہے اور ایک انگوٹھی ہے اس میں بہت قیمتی پتھر اور ہیرے استعمال کیے گئے ہیں اس بلگاری کے سیٹ میں یہ بلگاری کا سیٹ ایک دوست ملک کے سربراہ نے توفے میں پیش کیا دوہزار اکیس میں اور یہ خاتون اول کیلئے تھا بلگاری کے اس سیٹ کی جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو پتہ کرائی گئی ہے پانچ ملین ڈالر ہے یعنی ایک اشاریہ ایک تین عرب روپیہ اٹھاون لاکھ اس کی کرائی گئی ہے ایسٹیمیشن اور سرکاری خزانے میں کتنا جمع کرایا گیا ہے انتیس لاکھ فقط انتیس لاکھ روپیہ یہ توفہ کہاں پڑا ہے یہ آپ کے گھر میں ہیں آپ نے بیچ دیا ہو سکتا ہے آپ نے گھر میں رکھا ہو ہو سکتا ہے یہ آپ کے واس آج بھی موجود ہو اس کی ویلیو ابھی بھی لگوائی جا سکتی ہے اگر کسی کو میرے دی اوے فگرز اور رکوم میں کوئی ڈاؤٹ ہے میں چیلنج کرتا ہوں انٹرنیشنلی اکلیم بین الاقوامی شورت یافتہ کوئی بھی ماہر لے آئیں ان کی ویلیو لگوانے والا دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا فتہ تار نے مزید دعویٰ کیا کہ دوہزار بیس میں ایک دوست ملک کے سربراہ نے بچھرا بی بی کو ہیرو سے برا ہوا گراف کا تین ارب 38 کروڑ روپے کا قیمتی سیٹ تحفے میں دیا تھا لیکن اس کی مالیت ایک کروڑ 80 لاکھ روپے لگوا کر 90 لاکھ روپے زرگاری خزانے میں جمع کر آئے گئے اور پھر توفارک لیا گیا دوہزار بیس میں ایک دوست ملک کے سربراہ نے گراف کا ایک پورا سیٹ خاتون اول کے لیے پیش کیا اس میں ایک نیکلس تھا جو ہیروں سے بھراوا نیکلس ہے اس کے ہر کونے پہ ایک ہیرہ لگاوا ہے اس کے ساتھ ایک ایرنگز کا سیٹ ہے ایک بریسلٹ ہے اور ایک رنگ ہے یہ تمام چیزیں ڈائمنڈ سے لدی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ عام ڈائمنڈ نہیں ہے اس کی قیمت 15 ملین ڈالر لگائی گئی ہے اور 15 ملین ڈالر یہ بنتا ہے 3.38 ارب روپے کیونکہ یہ ایک چیز کی ویلیو نہیں ہے اس میں جو ہار ہیں ڈائمنڈ سے لدہ ہوا اس کی ویلیو لگ گئے جو بریسلٹ ہے اس کی ویلیو لگ گئے جو بالیاں ہیں ڈائمنڈ والی اس کی ویلیو لگ گئے اور انگوٹھی کی ویلیو الگ گئے انہوں نے اس کی ویلیو لگوائی ہے ایک کروڑ سی لکھ اور جمع کتنا کراتے ہیں اکتوبر 2020 میں 90 لاکھ روپےہ انہوں نے جمع کرائے انڈر ویلیو کروا کے گراف کی ویب سائٹ انگوٹھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا آپ فکر پڑھ لیں میرا فکر نہیں ہے ایمریلڈ کٹ ییلو ڈائمنڈ ہائی جولری رنگ یہ ہے چار اشاریہ ایک چھے کیرٹ کی نو لاکھ پچاسی ہزار ڈالر کم ٹیکس یہ ایک انگوٹھی جس میں ایک ییلو ڈائمنڈ لگا ہے اس کی مالیت گراف کی اپنی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ نو لاکھ پچاسی ہزار ڈالر اس چار کیرٹ کی انگوٹھی کی ویلیو ہے جو خاتون اول کا انگوٹھی دی گئی وہ دس کیرٹ کی تھی چوبیس کروڑ کی یہ ایک انگوٹھی بن رہی ہے ایک ڈائمنڈ والی جب ایک چار کیرٹ والی انگوٹھی والا ڈائمنڈ جو ہے اس کی قیمت نو لاکھ پچاسی ہزار ڈالر یہ ویب سائٹ پر موجود ہے تو دس کیرٹ کی انگوٹھی کی کتنی مالیت ہوگی فتاتار نے دوہزار انیس کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اس سال ایک دوست ملک کی طرف سے بشرا بی بی کو پیتالیس کروڑ روپے مالیت کا ایک ٹیمٹی سیٹ تحفے میں ملا جس کی مالیت گیارہ لاکھ روپے سے زائد لگوائی گئی اور پانچ لاکھ چوالیس ہزار روپے میں خرید لیا گیا اور دوست ملک کی طرف سے تحفہ ہے یہ کمپنی ہے ٹریفاغلیو ٹریفاغلیو میں یہ ایک لاکٹ ہے چین کے ساتھ ایک ایرنگز کا سیٹ ہے دو بریسلیٹ ہیں دو انگوٹھی ہیں یہ بھی پریشیس ٹون جو قیمتی پتھر ہیں اور اس کے ساتھ ڈائمنڈز ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں اس کی ویلیو دو ملین ڈالر ہے جو تقریباً پنتالیس کروڑ روپے بنتی ہے یہ تینوں طرف خاتون اول کو دیے گئے تھے اور یہ جس ریٹ پہ انڈر ویلیو کروا کے عربوں کے طرفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے یا گھر رکھا گیا ہے یا بیچا گیا ہے یہ تحقیقات ہوگی تو سامنے آئے گا اس وقت کی حکومت نے ویلیو لگوای ہے وہ محض گیارہ لاکھ روپے لگوای ہے اور آٹھ اگست دوزار انیس کو عمران عیالی صاحب اور صاحب کا خاتون اول پانچ لاکھ چوالیس ہزار سرکاری طور پہ ادا کرتے ہیں اس طرفے کو خریدنے کے لیے پنتالیس کروڑ کا طرفہ خریدا گیا ہے پانچ لاکھ میں بڑا اچھا بزنس ہے اب دلچس بات یہ بھی ہے کہ ان تمام تحائف کی ایویویشن کا پیٹرن بھی مبینہ طور پر وہی ہے جو سعودی ولی اہد کی گھڑی کی حرید و فروخت میں نظر آیا تھا کیونکہ اتا تارڑ کے مطابق ان سارے تحائف کی قیمت کا تائیون تاج محل پلازا راولپنڈی کی ایک دکان کی ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھی رسید پر کرایا گیا ہے تاج محل پلازا سکھت روڈ راولپنڈی پاکستان فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے آفیس نمبر گیارہ جی ٹو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا اس کی ویلیو ہے ان تمام ہیرے جواہرات پریشیس ٹونز قیمتی پتھر نیکلیس انگوٹیاں بالیاں گھڑیاں ہار ان کی ویلیو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ کچھی رسید سے لکھی ہوئی ہے جی ہے پنجی لاکھ دیئے نو لاکھ دیئے یہ ایک جگہ ایک لاکھ لکھا ہوا ہے سبھی نہیں اتا تارڑ نے انکشاف بھی کیا کہ اثار تحائف قانون کے مطابق توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گئے تھے بلکہ وزیراعظم ہاؤس میں رکھے گئے تھے اور وہیں پر ہی ان کی قیمت کا تقمینہ بھی لگوایا گیا تھا ابھی وہ تفصیلات و دعوے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں ہم نے اتا تارڑ کے الزامات پر موقع جاننے کے لیے عمران خان کے چیف آف اسٹاف شبلی فراس کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی مگر انہوں نے جواب نہیں دیا ہم نے انہیں ایک تفصیلی سوال نامہ بھی بھیجا